بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں فرزانہ ویلوگز اور ریسیپیز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے جی میں ابھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین سم آمین تو جی جو فرینڈز میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ آپ کو اسی ٹائم ملے اور میری ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں اچھا تو جی یہاں پر ہے تقریباً صبح ناشتے کے بعد کی میں آج روٹین جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں یہاں پر جو ہے اپنے لئے فروٹ چارٹ بنا رہی ہوں کیونکہ میں ناشتہ نہیں کرتی تو تو بس صبح جیسے آپ کو پتا ہے چائے وغیرہ یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی ہلکی کسی چیز میں کھا لیتی ہوں چائے کے ساتھ تو اس کے بعد میں نے یہ اپنے لئے فروٹ چارٹ جو ہے بچے بھی چلے گئے تھے یونیورسٹری وغیرہ اور ہزبن میرے جو ہے وہ بھی آفیس چلے گئے تھے تو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے اپنے لئے مجھے بھوک جو ہے وہ لگ گئی تھی تو میں نے جو ہے نا اس طرح سے فروٹ پڑے ہوئے تھے تو کیونکہ فروٹ اس طرح سے کھائے نہیں چاہتے تو میں نے سوچا کیوں میں اپنے لئے فروٹ چارٹ ہی بنا لوں تو یہاں پر جی میں نے فروٹ چارٹ اپنے لئے بنای ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر میں نے بچوں کے لئے بھی بنا لی تھی کیونکہ میں نے کہا چولو بچے بھی اور فروٹ جو تھے اور بھی میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کے لئے بھی جو ہے نا فروٹ چارٹ بنا لوں پلکٹ میں یمک زیادہ نکال کے لئے میں میں نے اکسی پر کٹ دیا ہے اور میں نے پلکٹ میں کھایا تھا اپنے لئے میانیز ملائی نکال کے لئے میں نے پلکٹ میں کھایا تھا بچوں کی ضرورت چھروٹ چھروٹ میں کھالے میں نے چھوچاہ دیا تھا تھوڑے سی اس میں سے پھر میں نے چنے بھی نکال لی ہیں اور اس کے ساتھ ہی خجور جو ہے وہ بھی میرے پاس رکھی ہوئی تھی اس کو بھی میں نے جو ہے نا اس طرح سے کٹنگ کر کے وہ بھی میں نے اسی میں ڈال لی ہے اور چنے میرے ختم ہوئے تھے بوائل کیے ہوئے کیونکہ اکثر میں چنے فریز ہی کر لیتی ہوں کیونکہ میں زیادہ تار جو ہے نا پھر جیسے مجھے بوک لگتی ہے تو بس میں یہ چنہ چارٹ بنا کر کھا لیتی ہوں تو آج جو ہے نا پھر اس لیے میں نے فروڈ چارٹ بنائی تھی تو چنے جو تھے میں نے اور بھی بوائل کیے تھے کافی سارے وہ ان کو میں نے ڈرائی ہونے کے لیے رکھا ہے تو وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ میں نے کس چیز میں آٹ کرنے ہیں تو یہاں یہ دیکھیں جی اپنے لیے میں نے فروڈ چارٹ نکال لی ہے اور بچوں کے لیے جو ہے نا میں اس طرح سے اس کے اوپر مائنیز اور تھوڑا سا اس میں میں نے دہی اور کبھی کبھی تو بندہ وائز اوپر کرتے ہوئے بھول جاتا ہے خیر بچوں کے لیے جی میں نے فٹا فٹ سے یہ بن گئی یہ فروڈ چارٹ اور اس کو میں رکھوں گی اب فریج میں اور ایک بات میں نے آپ سے تھوڑی سی شیئر کرنی ہے وہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں نا مجھے کومیٹس بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ مجھے وہ ریموو کرنے پڑتے ہیں خیر میں اس کو اگنور کرتی ہوں اور کچھ اور میں آپ سے بات شیئر کروں گی کہ میرے اپنے جو ہیں یا جو بھی ہیں خیر میری وہ ویڈیو جو ہیں نا دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے تو میں یہ کہوں گی کہ کسی کے کہنے سے یا اس طرح سے نہیں آپ کو کہنا چاہیے کہ میں کس طرح کی ویڈیو بنا رہی ہوں کیوں ویڈیو بنا رہی ہوں یا میں کیوں مطلب میں نے چینل بنایا ہوا ہے کیا وجہ ہے تو میری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے شوق سے چینل بنایا ہے مجھے کوئی پیسوں کا لالچ نہیں ہے یا میں کوئی اس طرح کی ویڈیو کیوں بناتی ہوں کس لیے بناتی ہوں یہ کسی کا اس میں کوئی انٹرفیئر کسی کے بعد میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو میرے خیال میں تو میں ان کی بات کو اگنور بھی کروں گی اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی اس طرح سے باتیں کرنے سے یا کہنے سے تو میرے خیال میں مجھے اس طرح سے کہنا بھی نہیں چاہیے تھا مگر یہ ہے کہ میں بہت مطلب مجبور ہو کر مجھے یہ کہنا پڑھا ہے کہ جب میری اپنی فیملی کو اس چیز کے کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے تو کسی اور کو بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں تو تو جی خیر میں ان کی بات کو اگنور کروں گی اور میرے خیال میں مجھے ان کی بات کو اس طرح سے وہ نہیں سوچنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو اس لئے میں کہتا ہوں جیسے میں اگنور کر رہی ہیں ان کی بات کو کیونکہ مجھے ان کی کسی بھی بات سے کوئی فارق نہیں کرتا تو لہٰذا میں بھی یہی سوچوں گی کہ وہ بھی یہی سوچیں کہ کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے اچھا تو جی میں نے جو ہے نا چنے میری ویڈیو کے کلپ جو ہے نا وہ کہاں کہاں سے کہاں بھاگے جا رہے ہیں تو میری چنے جو تھے وہ میں نے ان کو ڈرائرن کے لیے رکھا ہے کیونکہ میں نے ان کو اچار میں ڈالنا ہے اور ساتھی میں ہری مرچیں جو تھی میرے پاس وہ بھی میں نے اس طرح سے بڑی بڑی منگوائی تھی اچار کے لیے جو ہے نا ایسے بڑی مرچی جو ہے نا بڑی اچھی لگتی ہے خیر یہ مرچیں تھوڑی تیکھی بھی تھیں کیونکہ جب میں نے ان کے کٹ لگائے تھے تو ان کی خوشبو سے اور میرے ہاتھوں کو بھی تھوڑی سی ان کے جو ہے نا وہ جلن وغیرہ ہو رہی تھی کیونکہ مجھے پتہ چل رہا تھا یہ مرچ تیکھی ہے خیر ان کو بھی میں نے نمک لگا کر تو تھوڑی سی دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دیا تھا برتن میں ڈال کر تو اس کے بعد تقریباً میں نے شام کو ان کو جو ہے نا ڈرائی ہونے کے لیے رکھا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے اچار میں ڈال دیا تھا کیونکہ اچار میرا جو ہے نا وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا کیونکہ صبح ناشتے میں بھی اچار جو ہے نا بڑا اچھا لگتا ہے اور ویسے بھی جب ہم لوگ کچھ چاول وغیرہ آئی ہے اس طرح کا کبھی کوئی چیز گھر میں نہیں ہوتی کھانے کے لیے تو اچار بڑا اچھا لگتا ہے روٹی کے ساتھ تو اچار میرا ختم ہو گیا تھا تو اس کو جو ہے نا اس میں آئل بچا ہوا تھا اور مسالہ بھی کافی سارا تھا تو میں نے کہا کیوں میں اس کو ویسٹ نہ کروں اور اسی میں ہی جو ہے نا میں اور کوئی چیز ڈال دوں اس میں دیا میں نے اس میں جو ہے نا چنیو وائل کر کے ان کو ڈرائی کیا ہے اور ساتھ میں ہری مرچیں ہی ڈال کر تو اس کو میرا اچار جو ہے دوبارہ سے بڑا اچھا ہے اور بڑا کھٹا سا اچار بن گیا اچھا تو جی اب اس کے بعد پھر میں کروں گی دوپہر میں کھانے کی تیاری کیونکہ گھر میں مزدور وغیرہ بھی ہیں تو ان کے لیے بھی کھانا میں ساتھ میں ہی بنا رہی ہوں اور اپنے لیے بھی ساتھ میں ہی بنا لوں گی تو میرے پاس جو ہے نا شلجہ میں نے منگوائے تھے کیونکہ سبزی جو ہے وہ تھوڑی نئی تو آنے لگ گئی ہے مگر یہ ہے کہ سبزیوں میں ٹیسٹ نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات ہے اچھا خیر میں نے شلجہ منگوائے تھے تو اچھے بڑے بنے تھے خیر تو اس کو میں بناوں گی چکن میں تو اس طرح سے میں نے ان کی بوجیاں بنا لی تھی چکن جو ہے اس کا میں نے کو باریک باریک ایسے چھوٹا چھوٹا سب میں نے کٹ کر لیا تھا اور چکن کو اس طرح سے بھون کر تو اس میں جو ہے میں نے جو شلجہ بوائل کی ہیں ان کو اچھے سے میش کی ہے اور وہ میش کی ہوئے جو شلجہ میں وہ اسی میں میں ایڈ کر دوں گی اور اس طرح سے اس کی شلجہ اور چکن کی بوجیاں بڑی مزے کی میری تیار ہو گئی تھی اچھا جب کوئی نئی سبزی آتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے شکر ہے کوئی جو پرانی چیزیں ہم لوگ کھا کھا کے بھنڈیاں دوریاں قدو اس طرح کی چیزیں کیونکہ میرے گھر میں اکثر زیادہ سبزی ہی میں بناتی ہوں کیونکہ میرے ہزمن کو تو اس وجہ سے پھر میں سبزی ہی ہمارے گھر میں زیادہ تر سبزی اور گوشت بھی میں ڈالتی ہوں اور اس کے ساتھ سبزی بھی میں ضرور ایڈ کرتی ہوں کیونکہ میں نے یہی سبزی اور گوشتی ہی بنانا ہوتا ہے اچھا تو اس کے بعد میں نے روٹیاں جو تھی وہ بھی سیک لی تھی کیونکہ اکثر میں باہر تندور سے ہی روٹی منگوا لیتی ہوں یہ ہے کہ پھر مزدور تھے اور اپنے لیے بھی پھر میں نے ایسے چھ ساتھ روٹیاں جو تھی وہ بھی سیک لی تھی اور مزدوروں کو جو ہے وہ میں نے ان کو کھانا بھی دے دیا تھا اور خود بھی پھر ہم نے جو ہے نا دوپہر میں بیٹھ کر کھا لیا تھا اور اس کے بعد تقریبا رات کا ٹائم ہے جی گیارہ بجے ہوئے تھے تو بچوں کو جی اکثر کیونکہ گرمی ہے تو رات کے ٹائم باہر گھر سے نکلنا ہی پڑتا ہے بچوں کا کہنا تو ماننا ہی پڑتا ہے تو یہاں پر ہمارے ملتان کے بلکل قریب ملتان کیا بلکہ ہمارے گھر کے قریب ہی ہیں یہ چل بار والے ان کی نیو شاپ ہے تو ان کی جو ہے نا آئس کریم اور اوریو شیک اور دوسرے شیک بھی کافی ان کا مطلب اچھا ہر چیز کا مطلب ٹیسٹ ہے تو میں ان کا آپ کو ریویو دوں گی کیونکہ یہ جو ہے نا کافی ان کی اچھی آئس کریم بھی ہے تو میں نے جو ہے نا اپنے لیے یہ میں نے اوریو شیک لیا تھا تو گھر میں ہی آ کر بھی میں نے واپسی پر پیا تھا آئس کریم بچوں کے ساتھ میں نے تھوڑی سی کھا لی تھی کیونکہ بچوں نے آئس کریم کھائی تھی اور میں نے اپنے لیے اوریو شیک لیا تھا کیونکہ رات کو میں کھانا بہت کم کھاتی ہوں تو یہ ہمیں دوسرے